بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں الیاس بنگش آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کوکنگ چینل الیاس بنگش دیسی فوڈ آج ہم سکانے جا رہے ہیں بینگن کو طے پر کس طریقے سے فرائی کریں کہ اس کا ٹیسٹ سب سے اچھا ہو اور اس کے لئے ہم نے کون سے کون سے مسالحی یوز کی ہے چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم نے بینگن کو اچھی طریقے سے ساف کر لیا ہے پانی کے ساتھ تو اب ہم اس میں کٹ لگائیں گے بلکل درمیان میں کٹ لگانی ہے کٹ لگانے کے بعد ہم اس میں ڈیپ کٹ سیدھے تقریباً تین لگائیں گے اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے کٹ ہم نے اس لئے ڈیپ لگانا ہے اس کے لئے جو ہم مسالح تیار کر رہے ہیں اس کو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تاکہ ہمارا بینگن اندر سے بھی ٹیسٹی اور لذیز بن جائے اب ہم اس کے لئے مسالح تیار کریں گے سب سے پہلے ہم دو چمچ سوکہ دنیا کو کوٹیں گے اچھی طریقے سے کوٹ لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ جو گریلی مسالہ ہوتا ہے گر میں ہم جو یوز کرتے ہیں وہ دو چمچ ایٹ کریں گے اور ایک چمچ ہم اس کے ساتھ سالٹ ایٹ کریں گے اب ہم مکمل مسالہ اسی طریقے سے مکمل جتنی بھی بینگن ہے اس کے اندر لگائیں گے اگر آپ نے کبھی بھی اس طریقے سے بینگن بنائے ہو اپنے گھر میں تو پلیس کومیٹس میں ضرور بتا دیجئے بہت ٹیسٹی اور بہت لزیز بن جاتا ہے اس طریقے سے طوے پر فرائی کر کے اچھا سب سے ضروری بات اس میں یہ ہے کہ ہم نے آئل کم ڈالنا ہے تقریباً دو سے تین چمچ اگر ہم زیادہ آئل استعمال کریں گے تو بینگن کے اوپر ہم نے جو مسالہ یوز کیا ہے وہ خراب ہو جائے گا اور بینگن کا وہ ٹیسٹ نہیں ملے گا آپ کو تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے ایک سائٹ سے فرائی کرنا ہے اور دو سے تین منٹ ہم نے دوسری سائٹ سے فرائی کرنا ہے تو آپ کا جو بینگن ہے وہ بہت ہی لزیز اور ٹیسٹی بن جاتا ہے اسی طریقے سے بنانے میں بینگن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم مکمل بینگن کو نکالیں گے آئل سے پلیز اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کومنٹس کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرو تاکہ ہمارا ہر نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بینگن کا کلر جو خوبصورت بن چکا ہے اس کا اس طرح کی خوبصورت ٹیسٹ بھی آ چکا ہے ماشاءاللہ اب میں اس کو چک کروں گا ماشاءاللہ بہت زبردار ریسیپی دیکھنے کا بہت بہت شکر ہے اور میرے طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ